کافکہ اور گمشدہ گریہ کے کہانے کوئی عام کسہ نہیں عزمہ اور حوصلے سے گندی یہ داستان ہر اس شخص کے لیے مشعل راہ ہے جس نے زندگی میں کبھی بھی کچھ بھی کھویا ہے اور پھر اپنے آپ کو نا امیدی کے اس گہرے گڑھے کی تہنے پایا ہے جہاں سے روشنی کی کرن کے خواب بھی دیکھنا مشکل ہو جاتا ہے فرانس کافکہ بیسویں صدی کے ان عظیم مستنفین میں سے تھا جسے دنیا نے اپنی روایات کے مطابق اس کے مر جانے کے بعد جانا پہچانا اور مانا یوں تو اس کا تمام کام جرمن زبان میں تھا مگر اب تک کئی زبانوں میں کافکہ کے کتابوں کا ترجمہ ہو چکا ہے صرف چالیس سال کے عمر میں انتقال کر جانے والے اس عظیم مستنف کی زندگی کا ایک واقعہ ایسا بھی ہے جسے سن کر کوئی بھی آنکھ نم ہوئے بغیر نہیں رہ سکتی کافکہ اکثر ایک باغ میں سیر کرنے جایا کرتا تھا ایک روز اسے وہاں ایک بچی ملی جو نہایت پریشان تھی کیا ہوا بیٹی کافکہ نے پوچھا میری گریہ کھو گئی ہے بچی نے نہایت پریشانی سے جواب کیا تو چلو مل کر تلاش کرتے ہیں کافکہ نے کہا دونوں نے بہت تلاش کیا بگر گریہ نہ ملی شام ہونے لگی تو کافکہ نے بچی سے کہا اگر وہ اگلی شام دوبارہ باغ میں آئے تو دونوں مل کر باغ کا باقی حصہ بھی دیکھیں گے امید ہے اگلے روز گریہ ضرور مل جائے گی بچی نے نہایت اداسی سے حامی بھر لی اس روز کافکہ نے ویسی ہی محنت اور ریاضت سے ایک خط لکھا جیسے وہ اپنی مختصر کہانیاں اور نوول لکھا کرتا تھا خط گریہ کی جانب سے اس معصوم بچی کے نام تھا اگلے روز دونوں جب باقی کے باغ میں تلاش کر رہے تھے تو بچی کو ایک پتھر کے نیچے رکھا وہی خط ملا خط میں گریہ نے لکھا تھا پیاری دوست اداس مت ہونا میں دنیا کے سفر پر جا رہی ہوں میں وعدہ کرتی ہوں جہاں بھی جاؤں گی تمہیں خط ضرور لکھوں گی تمہیں نہیں بھولوں گی تمہاری دوست گریہ خط ملنے پر بچی ذرا خوش بھی تھی اور بہت اداس بھی کافکہ نے سمجھا رہا گریہ واپس ضرور آئے گی اور خوشی کی بات یہ ہے کہ وہ بچی سے رابطے میں رہے گی اگلے ایک سال کے دوران کافکہ روزانہ بچی سے ملنے لگا اور روزانہ گریہ کے بھیجے خط پڑھ کر بچی کو سنانے لگا گریہ کے خطوط سن کر نہ صرف بچی دنیا کے بارے میں بہت کچھ جان گئی بلکہ اسے یہ حوصلہ بھی ملا کہ گریہ بھی بچی کو اتنا ہی یاد کرتی ہے جتنا بچی گریہ کو قریبا ایک سال بعد کافکہ نے بچی کو ایک خط پڑھ کر سنایا جس کے مطابق گریہ اگلے روز واپس آ رہی تھی بچی کی خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا وہ رات اس نے کروٹیں بدلتے گزاری اگلے روز وہ وقت سے پہلے باغ پہنچ گئے جہاں کافکہ نے اسے ایک گریہ پیش کی بچی نے حیرت سے گریہ کو دیکھا یہ میری گریہ تو نہیں بچی نے شکایتی انداز میں کہا کافکہ نے اسے گریہ کا لکھا ایک اور خط دیا جس میں لکھا تھا ہو سکتا ہے جب ہماری ملاقات ہو تو تم مجھے پہچان نہ سکو مگر یاد رکھنا میں ایک سال سے سفر میں ہوں سفر انسان کو بہت بدل دیتا ہے بچی نے گریہ کو محبت سے گلے لگایا اور اپنی راہ ہو دی وہ کافکہ اور اس بچی کی آخری ملاقات تھی کہ کچھ عرصے بعد کافکہ کا انتقال ہو گیا مگر کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی وہ بچی بڑی ہو گئی اس نے گریہ اور اس کے خطوط کو خوب سنبھال کر رکھا گریہ پر گردشیں ماہو سال اثر انداز ہوئے وہ کہیں کہیں سے کٹ پھٹ گئی ایک روز لڑکی کو گریہ کے اندر چھپا ایک خط اور ملا جو کافکہ اور گریہ کی جانب سے آخری پیغام تھا خط میں لکھا تھا یعنی ہر وہ شئے جس سے تم محبت کرتی ہو آخر کار تم سے کھو جائے گی مگر محبت کسی نہ کسی شکل میں تمہارے پاس لوٹے گی ضرور اس واقعے کو عدد میں کلاسیک پیدرجہ حاصل ہیں بہت سے ماہرے نفسیات مراقبہ کروانے والے اور پتھمت کے پیروکار اس کہانی کو ان آزورتا دل گرفتا لوگوں کے سخم مندمل کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں جنہوں نے زندگی میں کچھ نہ کچھ کھویا ہو کہ یہ کہانی اپنے اندر عظم و حوصلے کو بڑھانے کا سامان لیے ہوئے ہیں ہم سب جو کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ کھو چکے ہیں زندگی کا بیشتر حصہ کھوئی شئے کا ماتم کرنے میں گزار دیتے ہیں کبھی خامشی سے تو کبھی ماتم میں سوگ میں ہم ایسے کھو جاتے ہیں کہ وہی شئے روپ بدل سچ سمر کر پھر سے ہمارے سامنے آ بیٹھتی ہے مگر ہم اسے پہچان نہیں پاتے دکھ سب کو پہنچتا ہے درد ہر ایک کو ہوتا ہے مگر انسان کا آصل امتحان درد کی خارتار جھاڑیوں میں سے ہوا کی طرح گزر جانے کا ہے طلاق ہوئے بچوں کا گھر چھوڑ کر چلے جانا حمل کا ضائع ہو جانا ہو یا نوکری کا چلے جانا بڑھاپا ہو یا صحت کا نہ رہنا ہم سب کسی نہ کسی تقلیب سے گزر رہے ہیں یا گزریں گے آنے والی تقادیف کے لیے آسابی طور پر تیار رہنا یا آئیوں مسیبتوں کو سبر ایوب سے سہ جانا ہی انسانیت کی نیراج ہے نیسر کھو جانی والی شیئر کے بجائے پاکہ رہ چانے والی دنیا پر رکھنا ہی لانش مندی ہے اگر کبھی بھی آپ نے زندگی میں محبت کو کھویا ہے تو دل کی آنکھیں کھلی رکھئے تاکہ محبت جب لوٹ کر آئے تو آپ اسے پہچان سکیں ایک پرانی چانیز کہاوت ہے کہ اگر کوئی شخص ایک جگہ جم کر بیٹھ جائے تو ایک روز ایسا بھی آئے گا جب اس نے تمام دنیا کو اپنی آنکھوں کے سامنے سے گزرتا دیکھ لیا ہوگا محبت لوٹ کر ضرور آتی ہے اسے لوٹ کر آنا ہی ہے بچی نے گڑیا تو کھو دی مگر بدلے میں کافکہ جیسے عظیم مصنف کی محبت پا دی آپ کا کام بھی بس اتنا ہے کہ محبت جب بھی کسی نئی شکل میں لوٹ کر آئے آپ اسے پہچان دیں اور قبول کریں موسیقی 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 موسیقی